قابل قدر علماء زبیل احترام حاضرین و ناظرین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف ورعیم علیہ الدعیت و التسلیم کی بارگاہ بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈھوٹ کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وآسحابکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا اور پوری دنیا میں تاجدار کربلا امام علی مقام علاجد دہی و علیہ السلام کی بارگاہ بے قسمانہ میں غلامان حسین خراج عقیدت پیش کر کے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر بھی رہے ہیں اور دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا بھی رہے ہیں در حقیقت جنگیں بہت ساری ہوئیں لیکن کسی جنگ کی یاد اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جس طریقے سے کربلا کی جنگ کی یاد منائی جاتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخر کیا وجہ ہے کہ غزوہ اہد ہو یا غزوہ بد ہو غزوہ تبو ہو یا غزوہ ہنین ہو غزوہ خندق ہو لیکن اس کے سلسلے میں دنیا میں اتنی اویرنیس اور اس طرح سے یاد کی محفل نہیں سجائی جاتی جس طریقے سے پوری دنیا میں لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے کربلا کے ساندھے کے حوالے سے اور کربلا کی جنگ کے حوالے سے یاد مناتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کربلا میں امام علی مقام علاجدہی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد کی حیثیت سے صرف نہیں پہنچے تھے ایک نمازی کی حیثیت ہی سے نہیں پہنچے تھے ایک روزے دار کی حیثیت سے ہی نہیں پہنچے تھے بلکہ اگر پورا دین کسی کی زندگی میں چھلکتا ہوا دیکھنا ہو اور پورے قرآن کا عامل کسی کو دیکھنا ہو تو وہ ذاتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ میں انشاءاللہ العظیم کوشش کروں گا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ان دس دنوں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے مختلف گوشوں کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں تاکہ آپ کے دل میں عظمت امام حسین یہ قرآن کی روشنی کے اندر سرایت کر جائے تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس ذات بابرکت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی ڈائریکشن پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر کس طریقے سے عمل پیرا تھی آج کی میری گفتگو کا موضوع امام حسین اور محبتِ الٰہی محبت یہ ایسا لفظ ہے جس سے کوئی بھی دنیا کا انسان نواقف نہیں ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرے ایک بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے ایک بچہ چاہتا ہے کہ باپ مجھ سے محبت کرے ایک دوست چاہتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے محبت کرے غرض کے انسان محبت کے لفظ سے قطعی طور پر ناعشنہ نہیں نواقف نہیں لیکن محبت کے تین درجے ہوا کرتے ہیں پہلا درجہ توڑی سی کم محبت کا جو عام طور پر آپ انسان کی زندگی میں محسوس کر سکتے ہوں گے کم درجے کی محبت پیثال کے طور پر انسان کو اچھے کپڑے سے محبت ہے انسان کو اچھے کھانے سے محبت ہے انسان کو اچھی مشروبات سے محبت ہے انسان کو اچھی سواری سے محبت ہے لیکن یہ محبت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے لئے آدمی سپت چھوڑ بیٹھے لیکن ہے محبت اس محبت میں وہ شدت نہیں ہوتی اس محبت کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام طور پر کسی سے شدید محبت کے اندر ہو آپ کا پسند کا کپڑا ملا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملا تو کوئی بھی کپڑا پہن کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اسی طریقے سے محبت کا دوسرا درجہ ہے بھائی بہن سے محبت ماں باپ سے محبت رشتے دار سے محبت مال سے محبت یہ محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ سیکنڈ درجہ کی یعنی پہلی جو محبت ہے کپڑوں سے کھانے پینے سے اس محبت سے تھوڑی زیادہ محبت اس کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی محبت بھائی بہن کی محبت رشتے دار کی محبت عیزہ اقربہ کی محبت اور مال کی محبت بیوی بچوں کی محبت اور انسان ان محبتوں کی وجہ سے کبھی کبھی بہت بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اور ایک ہے تیسری محبت جسے شدید محبت کہتے ہیں یہ محبت پہلی دو محبتوں سے کافی بڑھ کر کے ہوتی ہے یہ محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس محبت کے لیے انسان ہر رسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی شدید محبت قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ یہ شدید محبت مال سے زیادہ محبت بیوی بچوں سے زیادہ محبت رشتہ دار سے زیادہ محبت ان ساری چیزوں سے بھی اگر شدید محبت کسی کے دل میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دل کسی اور کا نہیں ہوگا وہ دل ایمان والے کا ہوگا جو ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بے حساب محبت کرتے ہیں اب آپ نے تینوں محبت کا جائزہ لے لیا کھانے پینے کی محبت لباس کی محبت ماں باپ کی محبت رشتہ دار کی محبت ان ساری محبتوں پر اگر کوئی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اب اس محبت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب تمہارے غلاموں کو ذرا بتاتو تو کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو ذرا بتاتو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تو پروردگار جل جلالہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو قرآن کہتا ہے قُل اِن نَسْوَلَاتِ وَنُسْوكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میرا جین میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے حضور جیتے بھی تھے اللہ کے لیے اور جان قربان بھی کرنا چاہتے تھے اللہ کے لیے حضور نماز بھی پڑھتے تھے تو اللہ کے لیے حضور قربانی بھی دیتے تھے تو اللہ کے لیے یہ اللہ کی محبت اس حد تک رسول اِن عرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر کے اندر سرائیت کی ہوئی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم اللہ کی محبت کے بغیر اٹھتا ہوا ہی دکھائی نہیں دیتا تھا اب تھوڑا سا اور آگے سمجھاؤں وہ لوگ جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کرنی بھی چاہیے وہ لوگ جو اولاد سے محبت کرتے ہیں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں کرنا ہی چاہیے وہ لوگ جو اپنی تجارت سے محبت کرتے ہیں کہ اس میں کبھی خسارہ نہ ہو لوس نہ ہو یہ محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ نہ بھی چاہیے انسان ایسے مقام سے محبت کرتا ہے جس میں رہنا وہ پسند کرتا ہو یہ کرنا بھی چاہیے اور یہ ساری محبتیں اللہ نے دل میں ڈال دی ہیں ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری پروریش کرتے ہیں وہ ہمارا خیال کرتے ہیں وہ ہمیں پالنے کے لیے اپنی مشاقتوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہمارے لیے رات کی نیند قربان کرتے نظر آتے ہیں جب ہم چلنے کے لائق نہ تھے تو ہمیں کھانا وہی کھلاتے تھے انگلی پکڑ کر اپنی گوٹ میں لے کر کے وہی گھوما کرتے تھے ماں باپ کی مکن کا موتاج ایک بچہ ہے اور آپ دیکھیں قرآن کی ترقیب پر کہ قل ان کانا آبا اتنے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ اور ماں باپ کے بعد فوراں ذکر کیا وہ اب نہ ہوکم اور تمہارے بیٹے جہاں ایک طرف بچوں کو ضرورت ہے ماں باپ ویسے ہی پڑھاپے کی تہلیز میں جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو بچوں کی ضرورت ماں باپ کو پڑ جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کی ضرورت بچے کو بچے کی ضرورت بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو آپ اس ترقیب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اللہ نے ماں باپ کی محبت دل میں رکھی ہے ماں باپ کی دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ اگر تمہارے بیٹے اگر تمہارے بھائی وعزواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارے کمبے والے آپ اندازہ لگائیں وہ ساری محبتیں جو اٹیشمنٹ ہیں جن کے ساتھ انسان کے دل کا انسان ان سارے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اب قرآن کہتے ہیں تجارت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے خسارے کو گوارہ نہیں کرتا وہ چاہتا ہے روز دن بہ دن میری تجارت کے اندر ترق ہوتی جائے وَمَسَاكِنَ تَرْدَوْنَهَا اور اپنے گھر سے جس میں رہنا وہ پسند کرتا ہے اس کی محبت بھی اس کے دل میں ہے لیکن اب یہ محبتوں کو قرآن نگلے نہیں کرتا یہ محبت تمہارے دل میں ہے نا ٹھیکے رکھو دل میں لیکن اب تم سے اللہ کیا چاہتا ہے تم سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہادی فی سبیلی اگر یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جان دینے سے زیادہ پیارے ہیں یعنی اب یہاں پر فرق بتا دیا گیا ہے ماں باپ سے محبت کرو اولاں سے محبت کرو بیوی بچوں سے محبت کرو تجارت سے محبت کرو اچھے مکان سے محبت کرو لیکن خبردار یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے یہ محبت اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کی محبت تک کس نے نہ کی جائے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے زیادہ ان چیزوں کی محبت نہ ہو اور اگر تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے اللہ کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو انتظار کرو اللہ کی عذاب پھر انتظار کرو اللہ کی عذاب اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے محبت ضرور کرنی ہے لیکن جب دو محبتوں کا تقابل ہو ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور دوسری طرف ان سارے لوگوں کی محبت ہو میں اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی نماز کا وقت جا رہا ہے اور بیوی بچوں کی محبت آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈاڑ رہے ہیں اس وقت آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے بیوی بچوں کی محبت کو دیکھو یا اللہ کی محبت کو چھوڑ تو بیوی بچوں کو اللہ کے نماء اللہ کی بارگاہ کے لیے تیار حرام کی دولت کا مسئلہ ہے اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس دولت کے ذریعے میں اپنی اولاد کی پروریش کروں گا یہ مال اتنا آ جائے گا تو میرے بچے کے لیے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن رف فرما رہا ہے مت کرنا اگر تمہارے دل میں یہ محبت غالب آگئی یعنی اللہ کی محبت کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہوگا بیوی بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آگئی تو پھر مبارک ہو تمہیں اللہ میں تمہارے سینے کو ایمان سے منا کرتے ہیں آج ہم دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے میں اگر سوال پوچھوں اللہ سے محبت کرتے ہوں کون ہے جو منع کرے گا کون ہے جو منع کرے گا ہر کوئی یہ کہتا اور نظر آئے گا میں اللہ سے محبت لیکن آپ ذرا مالو ذر کی محبت کو دیکھو اور اللہ کی محبت کو دیکھو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک تک خواب سے لے کر بیداری تک اور بیداری سے لے کر خواب تک دنیا 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 اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے اور دعبہ کیا کرتے ہیں اللہ کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ پنج وقتہ نماز جیسے تیسے ادا کر لینے پر بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے محبت الہی کا حق ادا کر دیا نہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل بھی چاہیے اللہ سے محبت ہے تو اس کا تقاضہ جو ہے وہ تقاضہ اور اس کی علامت بھی ہونی چاہیے اب میں قرآن سے آپ کو پہلی علامت دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوشتا ہوں کہ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا وہ محبت جو شدید ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت ہے اس لیے کہ ایمان والا تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو آئی جی میں آپ کو بتا ہوں ایک اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُونَ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِیمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَبَكَّلُونَ قرآن کہتا ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل کام ہونے لگتا ہے اس کا دل لرزنے لگتا ہے اس کے دل پر کپپپی تاریف ہو جاتی ہے میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اذام کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں خطبہ کے خطابات اللہ عزب جلہ کے فرمودات کانوں سے ٹکراتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں دل کانپنے کی باتیں پولیس دیکھ کر کانپ جائیں گے لیکن اللہ کا نام سن کر کپ کپاٹ نہیں ہوتی یہ کپ کپاٹ یہ دل میں خوف کیوں تو اس لیے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اب یہاں ایک واقعہ عرض کرتا ہوا چلے اللہ کی محبت کے حوالے سے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے عرفاء حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے پہنچے طبیعت تشنے کے لیے پہنچے پوچھا مائی کیا حال ہے تو ایک ہی جواب دیتی میرا مولا مجھ سے ناراض نہیں ہے جب آپ میں کہتی میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے علماء سمجھ گئے عرفاء سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کا قول نہیں یہ رابعہ کا قول وقت کی ولیجہ کا قول ہے کہرائی میں جانے کی انہوں نے کوشش کی کہا مائی سمجھ پہ نہیں آ رہا یہ بیماری اور اللہ کی ناراضی سمجھ پہ نہیں آ رہا ہے آپ بیمار ہیں اور آپ کی جب طبیعت پوچھی جا رہی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہا ہاں اس لئے میں بیمار پڑ گئی میرا مولا مجھ سے ناراض ہے کہا مائی کیسے پتا چلا کہ اللہ آپ کا ناراض ہے آپ سنیے محبت ذرا سمجھو اللہ سے ناراض ہے تو حضرت رابعہ کہتی ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب جنت کا تذکرہ قرآن میں آیا جنت اتنی خوبصورت اتنی حسین اس میں جو جائے گا کبھی نکلے گا نہیں ساری نعمتیں جنت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں کوئی چیز کی کمی نہیں جنت اتنی اچھی ہے کہ اس کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا کسی چیز کے تقابل کے طور پر تو کہتی ہے میرے دل میں تھوڑی سی جنت کی محبت پیدا ہو تھوڑی سی محبت تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور جنت کو دل دے پیٹھی تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور جنت کو دل دے پیٹھی بس اللہ کی بارگاہ سے جملے کا الہام ہونا تب سے میں بیمار پڑ گئی کہ یا اللہ میں دعویٰ تو تجھ سے محبت کا کر رہی ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ جنت کی تھوڑی سی نعمتوں کا تذکرہ سن کر میں اس پر فیدا ہونے کو تیار آپ ذرا اندازہ دگائیں جب اللہ سے شدین محبت ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے انسان ماں سی واللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کے دل و دماغ میں صرف رب کی خوشی رب کی رضا رب کی پسند رب کی محبت یہی اس کے دل و دماغ میں گھومتی رہتی ہے اب میں دو باتیں ارز کروں تاکہ تھوڑا سا گاڑا مضمون نہ ہو جائے آپ سمجھ سکیں آدمی محبت کیوں کرتا ہے آپ دیکھیں کسی مالدار سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ دے گا ماں باپ سے محبت کرتا ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں لیکن میں آجھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی نے اتنا بھی آپ کو اور ہم کو دیا جس کو ہم کبھی کاؤنٹ نہ کر سکتے ہوں کیا اتنی نعمتیں کسی نے ہم کو دی ہے آج کا کہ انکاؤنٹیبل ہوں لیکن پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں مالدار سے محبت سرمایہ دار سے محبت صاحب ایک تدار سے محبت لیکن خدا کی قسم جب قدرت کی عطا پر ہم جاتے ہیں تو میرا مولا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ وَاسْبَغَ عَلَيْكُن نِعْمَهُ ظاہِرًا وَبَاطِنَا اللہ نے تم پر نچھاور کر دی ظاہری نعمت بھی اور باطنی نعمت یا اللہ نے تم پر نچھاور کر دی تو اگر نعمت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ اللہ سے زیادہ بھی کوئی نعمت دینے والا ہے اس سے زیادہ بھی کوئی نعم و اکرام کی بادش کرنے والا ہے اور جب اس سے زیادہ کوئی نعم و اکرام کی بارش کرنے والا نہیں تو پھر اس سے محبت مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ بیوی بچوں سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے تو اللہ عزبہ جللہ سے محبت کی جائے اور یہ محبت جو ایمان والا ہی ہوگا وہ شدید محبت اپنے رب سے کرے گا اب اس کی کچھ علامتیں میں امام حسین کتنی محبت الہی میں سرشار تھے میں جب یہ بتاؤں گا تو آپ کی سمجھنے بات آئے اب اس محبت کی علامت ہے ایک علامت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدَوْ بَقِيَامُ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں اے محبت الہی کے دعوے دارو ذرا اپنی رات کا بھی احتصاف تو کر لو کس میں گزار دے ہوگا کیا وہ نعمتیں دینے والا رب جس نے اتنی نعمتیں دی کہ کوئی دے نہیں سکتا اتنی نعمتیں ہیں اور اس کی نافرمانی میں رات و دن گزار دی تو جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدَوْ وَقِيَامًا وہ اپنی رات سجدے اور قیام میں گزار دے دوسری چیز وَدْقُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلْ اِلَيْهِ تَبْدِيلًا وہ اپنے رب کے نام کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب اس سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں وہ سوتے ہیں تو اللہ کرتے کرتے ہیں ہماری یہاں تو صرف شیر ہے ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کبھی کسی پڑھنے والے سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا سوئے ہو یا مصطفیٰ کہتے کہتے ذرا پوچھ لو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو ورنہ پتا نہیں ہے یا کہتے کہتے سوتے ہیں تو جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ سب سے کٹ کر اسی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اسی کی یاد میں لگے رہتے ہیں نہیں بنے گا اس کے لئے انوائرمنٹ چاہیے اللہ سے شدید محبت کے لئے ماحول چاہیے پروریش چاہیے تعلق چاہیے اب جس امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہو گئے اس امام حسین کی تربیت کیسے معبول میں اب دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ والد کو دیکھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہو القریم کو تو محراب کے اندر اپنی داڑی پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا والد کو دیکھا تو لمبے قیام میں دیکھا والد کو دیکھا تو اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر بندگی کا جب خیرات پیش کر رہے تھے اور جس واقع مولا علی کے پیر میں تیر چوبا تھا اور ہزار کابیشوں کے بعد نہ نکل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا جب نماز پڑھوں تب نکال لے گا مجھے پتہ تک نہیں چلے گا یہ محمد اور پھر خاتون جنت کو بطول کہتے ہیں پاپ ایسے تھے مولا حضرت امام حسین اپنے والد کو سجدہ کرتے دیکھا اپنے والد کو عبادت کرتے دیکھا اپنے والد کو تلاوت کرتے دیکھا اپنے والد کو بندگی رب میں سرشار دیکھا اور پھر ماں کا تو لقب ہی تھا بطول اور بطول کے معنی ہی ہوتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا اور جس ماں کا رب سے تعلق اتنا شٹرونگ ہو کہ سردی کی رات میں جب نفل نماز ادا کرتے کرتے فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو جو خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی جب ماں کو اس طرح سے سجدہ گزار بیٹے نہ دیکھا ہو تو پھر کنیکشن اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط بھی پھر نانا کا کیا کیا نانا جان کو بھی انہوں نے دیکھا میں یہاں حضور کی ایک سنت بتاؤں اور پھر مولا امام حسین کی زندگی کے بارے میں بتاؤں حضرت ابن زبیر کا قول تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو قیام اتنا لمبا کرتے کہ حضور کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا پائے مبارک پر ورم آ جاتا رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نوازہ اپنے نانا کو اس طرح سے عبادت کرتے دے انوائرمنٹ پورا ملنا ہے اب آج ہمارے یہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بچے باپ کو ویڈیو کلتے دیکھتے ہیں گیم دیکھتے کھیلتے ہیں ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں تو پورا دل اسی کے اندر اگر ہم سروے کریں بچوں کا کہ گیجیٹ کے اندر اور کھلو کھیلنے کے اندر کتنا وقت زائی کرتے ہیں اور اللہ کو کتنا یار یرتے ہیں تو پتہ چلے گا اللہ کو یاد کرنے کا ان کے پاس ٹائی نہیں نہیں ہے اور قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا مدینہ جانے والے کہ مجھے مدینہ جانے کے بعد امام حسین کو اگر تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا ہو توجہ سے سنیے گا کہاں تلاش کرنا ہو اور کیسے پہچام کرنا ہو تو جانتے ہی کیا جواب کیا حضرت امیر معاویہ جب جب مدینہ جاؤ تو مزید نبوی شریف میں جانا اور جب مزید نبوی شریف کے اندر گردن جھکائے کسی کو یادِ الٰہی کے اندر مصروف دیکھو اور پیشانی سے نور کی شوائن نکلتا دیکھو تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں نبی کا نوازہ ہو سائے یہ آئیڈنٹی یہ پہچان جاتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہترین سواریاں تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین تھی اونٹنیاں تھی سواری کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن اللہ سے بے انتہا محمد تو جانتے ہیں پچیس حج امام حسین نے پہتر کی کون امام حسین جن کے لئے حضور نے اپنا سجدہ تبعیل کر دیا تھا وہ امام حسین جن کو صرف جنتی حضور نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا بلکہ نوجوانہ نے جنت کا سردائن ڈکلیئر کیا تھا وہ امام حسین اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تاشدار کربلا کی یاد کی محفل کے اندر یہ دعا کبھی نہ ہو جو ہر رکعت میں آپ کرتے ہو کیا دعا کرتے ہو اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور انعام کن پر نازل ہوا انعام اللہ وعلیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین انعام انبیاء پر نازل ہوا صدیقین پر نازل ہوا شہداء پر نازل ہوا صالحین پر نازل ہوا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر رکعت میں تو نام انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں لیکن زمانے سے تذکر امام حسین وعار ہو رہا ہے آنسو بہا رہے ہیں لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ امام حسین کے راستے پر چلتا ہوا آج کا مسلمان دکھائی اس لیے کہ یہ سبق سکھایا ہی نہیں امام نے جان اس لیے دی تھی تاکہ دنیا کو کس راستے پر چلا جائے اس راستے کی شناف ہو جائے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی راستے پر چلنے کا جذبہ تذکر امام حسین کے اندر ہمیں مل جائے اور جذبہ میسر ہو جائے یہ مقصد ہے یاد کربلا چاہے وہ بیوی سے سلوک کا معاملہ ہوا چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہوا چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہوا چاہے وہ اللہ کی بندگی کا معاملہ ہوا چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا کوئی بھی معاملہ ہوا اگر تمہیں چلنا ہے تو بدینے کے تاجدار کے نباسے کے زندگی اٹھا کر کے دیکھو وہ کیسے چلے تھے اگر اس راستے پر تم دیکھو گے اور اس راستے پر چلو گے تو منزلِ بخصود تک ہوں لیکن ہمارا حال کبھی اس نیت سے ذکر سننے کے لیے آنے کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم امام کے راستے پر چلیں گے بس سننا ہے بس اتنا ہے بس اتنا ہے اے رسولِ عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ امام حسین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں شہادت کے بعد انہوں نے جب خطبہ دیا تھا تو خطبے میں انہوں نے فرمایا تھا وہ حسین جن کی رات اللہ کی بندگی میں گزر دی تھی جو دن میں روزے سے ہوتے تھے اور رات کو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے تھے اے رسولِ گرامی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یہ امام حسین کی زندگی یہ اللہ سے محمد تو ایک علامت تو قرآن نے بتائی وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِي رَبِّهِمْ سُجَّدَ وَقْيَامًا جو اپنی رات کو بتاتے ہیں سجدے میں اور قیام امام حسین کی رات سجدے اور قیام بھی گزر دی اور اسی میں لذت بھی آتی تھی اسی میں قیف بھی ملتا تھا اسی میں سرور بھی ملتا تھا اور اسی کے اندر وہ اتنے لبت ہے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جان دینا بھی پسند کیا تو سجدے ہی میں دینا پسند کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رف سے محبت آپ دیکھیں ایک طرف بچیں ہیں ایک طرف بیوی ہیں ایک طرف بچیاں ہیں ایک طرف اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کوفہ کربلا میں پہنچنا ہے یہ سب مجھے ایک طرف ہے لیکن آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ ایسی سیچویشن میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا میں بہت نماز پڑھتا ہوں لیکن کوئی میری رزق میں تنگی دور نہیں ہو رہی اتنے وزیر پڑھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑھتا ساری مصیبتیں تو میرے گھر میں ہیں اس سے تو معادلہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ اچھے ہیں کہ اپنی زندگی تو آرام سے گزارتے ہیں ہم تو اتنی عبادت کر کے بھی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تاکی مصیبت سے بڑھ کر کے بھی مصیبتیں نہیں لیکن کوئی مجھے بتا دے ایسی مصیبت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سجدہ چھوٹا حکمِ الٰہی کے خلاف کوئی عمل ہوا ہوا بلکہ امام نے ایک رات کی محلق بھی مانگی تو کس لیے مانگی فرمایا دیکھو تم جانتے ہو کہ مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے تم جانتے ہو کہ مجھے نماز سے کتنی محبت ہے تو میں تم سے ایک رات کی محلق مانگتا ہوں کل جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور امام جانتے تھے کہ شہادت تو واقع ہونی ہے اس لیے کہ اس کی پیشن گوئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کے لیے کربلا کے معام کا تذکرہ بھی بتا دیا کر دیا گیا تھا تو جانتے ہو تھی کہ شہادت ہونی ہے تو فرما تھی ایک رات کی محلق دو کس چیز کے لیے کس چیز کے لیے کرا کر دیا جانتے ہو کیا کہا یہی تو فرما ہے تم جانتے ہو کہ مجھے نماز سے کتنی محبت ہے مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے ایک رات کی محلق دو تاکہ جی بھر کر میں تلاوت دو جی بھر کر میں سجدے کرلوں اس لیے کہ ایک بار شہید ہو گیا پھر تو مجھے کوئی عبادت تو کرنا نہیں آدمی جیتے جی کر سکتا ہے شہادت کے بعد تو کوئی عبادت نہیں نہ نماز نہ روزہ کوئی چیز نہیں تو پھر عبادت کا موقع مجھے نہ ملے گا اس لیے مجھے جی بھر کر کے عبادت کر لینے دو پتا چلا جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رب کی یہاں سے غافل نہیں ہوتا مسلمانوں کتنے تاجو کی بات ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج ہم رب کے بندے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں امام حسین کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن کبھی امام حسین کے ذوق بندگی کو ذوق عبادت کو ذوق اطاعت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کی طرف ہم نے توجہ کی بس ہم آتے ہیں ذکر حسین سنتے ہیں اور جاتے جاتے جو کچھ بھی ان کے نام کا مل جاتا ہے نیاز وغیرہ لیے اور چل دیے ہاں امام حسین کے تذکرے میں بہت اچھا لگا پھر نماز قضا ہوتی ہو تو ہو جائے تلاوت چھڑتی ہو تو چھڑ جائے گانا نہ چھوٹے برائیہ نہ چھوٹے تو میں کہتا ہوں کہ ایسا امام حسین کے ذکر سننے آنے سے کیا فائدہ جب امام کے نقشے قدم پر ہی نہیں چلنا مسلمانوں اللہ نے امام کی یاد کی محفل کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس لیے پیدا کی تاکہ قیامت تک تمہیں کس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ تمہارے سامنے واضح ہو وہ راستہ واضح ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے جو بات ارز کر رہا ہوں اس کو دل کے نہاں خانے میں جگہ دیں کپڑے کھانے پینے گھر تجارت اس سے زیادہ بچوں سے زیادہ بیوی سے زیادہ رشتہ دار سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی اور اللہ کی گام میں سر کٹانے کے جذبے سے سرشارہ بھی نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے فترہ بسو انتظار کرو حتیٰ یعطی اللہ بے امر ہی یہاں تک اللہ کا عذاب آیا تو اللہ ہم سے شدید محبت چاہتا ہے بے انتہا محبت چاہتا ہے بے انتہا محبت چاہتا ہے سب سے ٹوٹ کر وہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو زندگی میں نے دی رزق میں دیتا ہوں عزت میرے دستے قدرت میں ہے اولاد میں دیتا ہوں ارے سب کسوں میں دیتا ہوں پھر بھی تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہو کرو سب سے محبت ان کی محبت تمہارے دل میں ہم نہیں رکھی ہے کرو محبت لیکن جب میری محبت اور ان کی محبت کی بات آ جائے تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت اور اگر نہیں کروگے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب انتظار اب بات واضح ہو گئی کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ عزت و جلہ کی محبت کو پیش نظر رکھنا ہے تو میں ارز کر رہا تھا پہلے نشانی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کان پہتا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ عزت و جلہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی قرآن سن کر کے بور نہیں ہوتا جب قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ میرا رب میرے رب کا کلام ہے ہے یہ کیفیت ہے نہیں یہ کیفیت ہے یہ کیفیت ہے یہ ہم ضرور سنتے ہیں کہ امام حسین نے نیزے پر جب ان کا سر رکھا گیا تب بھی قرآن پڑھتے تھے خدا کے بندوں کیا امام حسین نے درس نہیں دیا کہ جب میرا نیزے پر سر تھا تب بھی میں قرآن پڑھتا تھا تم گھر میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے ہو تو کیا سبق سیکھا تم نے امام کی زندگی سے ایک چکی ہوئی بات کر رہا ہوں ایک سوال آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں ذرا یاد کر تھوڑا سا تھوڑا سا یاد کر آخری مرتبہ آپ نے قرآن کب پڑھا موبائل پر تو دیکھتے ہو لیکن لاشٹ میسیج اس نے کب دیکھا تھا آپ یہ دیکھو کہ لاشٹ قرآن آپ نے کب پڑھا ترہ دیکھو ایک عجیب تحفیے سے انسان تو چاہ رہے رب سے کنیکشن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ٹوٹنے کے قریبے سب یاد ہیں رب یاد ہیں سب یاد ہیں رب یاد ہیں تو قرآن جب کوئی مومن پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے مولا علی کررم اللہ تعالی و جہول کریم فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کرنے یہ قرآن سے تعالی اور تیسری صفت بیان کی گئی وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے گھبرا نہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَسْتُهُ جو اللہ پر بھروسہ کر لیے اللہ اس کے لیے کافی تو اے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں آج ہی کی بات بتاؤں کہاں دور جانے کی ضرورت ہے آج آپ کی بچوں کی اسکول کی چھٹی تھی نا میں جواب دیجئے اسکول بند تھی نا آج ہوئی بارش اتنی جتنی بارش کی آگاہی تھی مان لیتے ہوئے پلان بنا لیے آپ کو یہ آقل نہیں نکلنا ہے پتہ نہیں کیا ہو خدا کے بندوں انسان کی باتوں پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہو خدا کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں وہ جو فرما دے وہ حق ہے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن بندہ کہتا ہے مولانا میں یہ کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے بندے تو اپنا خسور تلاج کر کہاں کمی ہے برنہ اس کا وعدہ تو ہا ہے اس کا وعدہ ہا ہے امام حسین رضی اللہ المولہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے وعدے پر پورا یقین پورا کنفیڈنس تھا اور بس آخری بات ارز کر دوں وہ کونسی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ و تعالیٰ کو کر بلا لے باطل کے سامنے کمزور نہیں طاقتور بنا کے رکھتا ہے یہاں سامنے دس آ جائیں تو پشاپ بھی کل جائے گا اور وہاں بائی سلزار کا لچکتا ہے لیکن وہ کونسی چیز تھی جس نے امام حسین رضی اللہ و تعالیٰ کو جھکنے نہیں دیا وہ ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی اپنے رب پر بھروسہ اور یہی تھا یہ مجھے اب جو چاہوں گا جملے پر یہ سارے چاہتے ہیں میں اللہ کے فرمان سے ہٹ جاؤں لیکن میں جان تو دے سکتا ہوں اللہ کے فرمان سے ہٹ نہیں تو جان دے کر حسین نے بتا دیا سب گوارہ کر لو رب کو ناراض کرنا گوارہ نہ کرو اس لیے کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے اس سے اچھی موت کیا ہو کہ ہم یہاں سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اس لیے نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا نہ انہوں نے بیوی کو دیکھا نہ انہوں نے مکان کو دیکھا نہ انہوں نے دنیا کو دیکھا نہ انہوں نے تجارت کو دیکھا دیکھا تو بس ایک ہی چیز کو میرا رب قسم راضی ہے اسی کو سامنے رکھا اور سب سے زیادہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے اس کا ثموت دنوں نے جان لے کر کے پیش فرما دیا بس یہاں سے ہمیں سبق ملا ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ سارے خاندان سے زیادہ سارے قبیلے سے زیادہ سارے مال سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہئے ایک حدیث آپ سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں ایک شخص آیا حضور کی باتنا میں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا آیا ایک شخص حضور کی باتنا اور حاضر ہو کر ارز کرتا ہے سرکار قیامت کب قائم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اس کے لئے کیا تیاری کیا حضور میرے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے سرکار نے فرمایا انت معمن احببتا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ آئے حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرو اللہ سے بے انتہا محبت کرو اور اس محبت کا ایک انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان نصفلاتی ونوسو کی ومہیایا ومماتی لیلہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے نماز بھی پڑو تو اللہ کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دو تو اللہ کے لیے جیے بھی تو اللہ کے لیے اور تمنا بھی یہ کریں کہ اللہ موت بھی دے تو اس کی یاد بھی موت عطا فرمائے اس کے لیے ضرورتی سمر کی ہے ایک حدیث میری نظر سے آج صبح فجر کے بعد گزری تبیت باہباہ ہو گئی اللہ اکبر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں شاید کہ آج سے آپ اس پر عمل کریں میں بھی اس پر عمل کروں اور ہمارے لیے کچھ کامیابی کا راستہ مل جائے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں جو شخص رات و بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے گا ہے اور وضو کر کے سوٹا ہے ڈائیں کروٹ ڈائیں کروٹ وضو کر کے سوٹا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور رات میں جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کروٹ لیتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا وضو کر کے سوٹا ہے لیکن وہ کیسے وضو کرے جس کے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹا یوٹیوب نہیں چھوٹا پکچر نہیں چھوٹی وہ کہاں سے وضو کرے گا اسے تو کچھ اور دیکھنا ہے وضو تو وہ کرے جس کو یہ ہو کہ میں لیٹے لیٹے اللہ کے پیارے حبیب پر دروی شریف پڑھتے پڑھتے سوٹا تو آج سے یہ معمول بناو کئی گناہوں کی جڑ وضو کر کے سونے پر ہی کٹ جائے گی کہ جہاں آپ نے یہ عادت بنا لی کہ وضو کر کے ہی میں سوں گا انشاءاللہ پھر پکچر دیکھنے کا جذبہ گناہ کرنے کا جذبہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر لیٹے لیٹے حضور پر دروی پڑھ رہے ہوں گے کلِ مہتیبہ کا ورد کر رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں زبان پر ہوں گی لتیجتا کبھی دروی پڑھتے پڑھتے رات کو سو جائیں گے تو مصطفیٰ پیارے ہو سکتا ہے کرم کی نظر فرما کر اپنے دیدار سے مالا مال بھی فرما دیں اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ